بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں خائبر ایک ایسا شہر تھا جو مدینے سے آٹھ پڑاؤ کی دوری پر تھا ایک انگریج مسافر نے لکھا ہے کہ یہ مدینے سے تین سو بیس کیلو میٹر دور تھا یہ جگہ بہت اپجاؤ تھی جہاں اچھی قسم کی خجوریں اگائی جاتی تھی اس وقت خائبر یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز یعنی کیندر تھا یہاں کے یہودی سب سے دھنی اور یودہ تھے اور انہیں اپنی دولت اور لڑائی کی طاقت پر بڑا گرب تھا وہ اسلام اور اس کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے یہودیوں نے خائبر میں بہت سے مضبوط کیلے بنائے ہوئے تھے جن میں سے آٹھ کیلے بہت مشہور تھے جن کے نام یہ ہیں پہلا کتیبہ دوسرا نتارہ تیسرا نائم چوتھا شک پانچمہ کموس چھتھا ساب ساتمہ ستیخ آٹھمہ سلالم اصل میں یہ آٹھوں کیلے الگ الگ علاقوں جیسے تھے اور ان سبھی کو ملا کر خائبر کہلاتا تھا اتحاس کاروں کا ماننا ہے کہ جنگ خائبر محرم کے مہینے میں ہوئی تھی لیکن اس بات میں تھوڑی متبھید ہے کہ یہ سال چھے ہجری میں ہوئی یا سات ہجری میں کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ہجری کیلینڈر کی شروعات محرم سے ہوتی ہے اس لیے ان کے حساب سے یہ سات ہجری میں ہوئی وہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہجری سال کی شروعات ربی الاول سے ہوتی ہے کیونکہ رسول اللہ کی ہجرت اسی مہینے میں ہوئی تھی اس وجہ سے ان کے حساب سے یہ محرم اور سفر سال چھے ہجری کے تھے جنگ خائبر کا وضح یعنی قارن یہ تھا کہ جنگ خندق کے وقت مدینے پر حملہ کرنے والے عرب کے کافیروں میں خائبر کے یہودی بھی شامل تھے اصل میں یہی یہودی اس حملے کے پیچھے تھے اور اسے اکسانے والے بھی تھے جب بنو نظیر کے یہودی مدینے سے نکال دئیے گئے تو ان کے جو سردار خائبر چلے گئے ان میں ہوئی بن اختب اور ابو رافی سلام بن ابی الحقائق شامل تھے ان دونوں نے مکہ جا کر قریش کے کافیروں کو مدینے پر حملہ کرنے کے لئے بھڑکایا پھر انہوں نے اور دوسرے قبیلوں کو بھی اس کے لئے تیار کیا اور حملے کی تیاری کے لئے خوب پیسے خرچ کیے خائبر کے یہودی سردار خود بھی اس حملے میں شریک ہو گئے ہوئی بن اختب جنگ قریزہ کے دوران مارا گیا جبکہ ابو رافی سلام بن ابی الحقائق کو حضرت عبداللہ بن عطیق انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے سال چھے ہجری میں اس کے محل میں گھوس کر قتل کر دیا ان سب کے باوجود خائبر کے یہودی شانت نہیں ہوئے ان کے دلوں میں بدلے کی آگ اور بھڑک اٹھی اب وہ پھر سے مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے اس کے لئے انہوں نے قبیلہ گتفان کو بھی حملے کے لئے تیار کیا قبیلہ گتفان عرب کا ایک طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا جس کی آبادی خائبر کے پاس ہی تھی خائبر کے یہودی جو اس وقت سب سے امیر اور لڑائی کے ماہر تھے گتفان قبیلے کے ساتھ مل کر ایک بڑی فاؤز تیار کر لی اس گٹ جوڑ سے ایک طاقتور فاؤز تیار ہو گئی اور ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو تباہ کرنے کی منصوبہ بنائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ خائبر کے یہودی قبیلہ گتفان کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ نے اس خطرے کو روکنے کے لئے سو اللہ سو صحابہ اکرام کے لشکر کو ساتھ لے کر خائبر کی طرف نکل گئے مدینہ کی حفاظت کے لئے حضرت سباہ بن عرفتہ رضی اللہ تعالی عنہ کو افسر بنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین جھنڈے تیار کرائے ایک جھنڈہ حضرت حباب بن منزر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا دوسرا جھنڈہ حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا اور خاص جھنڈہ علم نبوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور اجواز متحرات میں سے حضرت بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ لیا لشکر خیبر کی طرف بڑھتا گیا اور صبح کی نماز کے بعد خیبر شہر میں داخل ہوا اس وقت خیبر کے یہودی اپنے آوزار لے کر کھیتوں اور باغوں میں کام کرنے کے لئے کیلے سے باہر نکل رہے تھے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے لشکر کو دیکھا تو گھبرا کر شور مچانے لگے خدا کی قسم لشکر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیبر برباد ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہوتی ہے حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے زور سے نعرہ تقبیر اللہ اکبر لگانے لگے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نرمی سے کام لو تم کسی دور یا بہرے کو نہیں پکا رہے ہو بلکہ اسے پکا رہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھا اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی دعا پڑھ رہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو مجھے بلا کر فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا قلمہ نہ سکھاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ یعنی سرچت کیلے میں پہنچا دیا اور راشن کا سارا سامان کیلہ نائم میں جمع کرا دیا انہوں نے اپنی فوزوں کو نتات اور کموز کے کیلوں میں اکٹھا کیا ان میں سب سے مضبوط اور محفوظ کیلہ کموز تھا اور اس کیلے کا سردار مرحب تھا جسے اس وقت کے سب سے طاقتور پہلوانوں میں سے ایک مانا جاتا تھا سلام بن مشکم یہودی جو بیمار تھا پھر بھی کیلہ نتات کے فوزوں کو لے کر مورچہ سنبھالے ہوئے تھا یہودیوں کے پاس تقریباً بیس ہزار فوز تھی جو الگ الگ کیلوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کر رہی تھی سب سے پہلے کیلہ نائم پر جنگ ہوئی اور بہت ہی سخت لڑائی کا سامنا ہوا حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بہادوری اور جان کی بازی لگا کر لڑائی لڑی مگر گرمی اور لوکے تھپیڑوں کی وجہ سے پیاس سے بے حال ہو گئے وہ کیلہ نائم کی دیوار کے نیچے سو گئے کینانہ بن عبی الحقیق یہودی نے انہیں دیکھ لیا اور چھت سے ایک بہت بڑا پتھر ان پر گرا دیا جس سے ان کا سر کچل گیا اور وہ شہید ہو گئے اس کیلے کو فتح کرنے میں پچاس مسلمان زخمی ہو گئے لیکن آخر کار مسلمانوں کو جیت ملی اور کیلہ فتح ہو گیا اس جنگ میں حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہادت نصیب ہوئی اس کا واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک حبشی تھے جو خائبر کے کسی یہودی کی بکریاں چراتے تھے جب یہودیوں نے جنگ کی تیاری کی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ جنگ کس کے خلاف ہے جب یہودیوں نے بتایا کہ آج ہم اس شخص سے جنگ کر رہے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شوق پیدا ہوا یہ بکریاں لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اسلام کے بارے میں بتانے لگے انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے خدا بند تعالیٰ کی طرف سے کیا عجر و سواب ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو جنت اور اس کی نعمتیں ملیں گی انہوں نے ترنت ہی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں اب میں ان کو کیا کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ بکریوں کو کیلے کی طرف ہاک دو اور ان کو کنکریوں سے مارو یہ سب خود بخود اپنے مالک کے گھر پہنچ جائیں گی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موجزہ تھا اس کے بعد یہ خوشنصیب حبشی حضرتِ اسود جہاد میں شامل ہو گئے اور شہید ہو گئے جب اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمیلہ قلیلن و اوجیرہ کثیرن یعنی اس شخص نے بہت کم عمل کیا لیکن اسے بہت بڑا عجل یعنی انام ملا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لاش کو خیمے میں لانے کا حکم دیا اور ان کی لاش کے سیرحانے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کالے چہرے کو حسین بنا دیا اور اس کے بدن کو خوشبودار بنا دیا اور دو خونیں اس کو جنت میں ملی اس شخص نے ایمان اور جہاد کے سوائے کوئی دوسرا بھلائی کا کام نہیں کیا نہ ایک وقت کی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ حج و زکاة کا موقع ملا مگر ایمان اور جہاد کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں بلند مرتبہ عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے ہی علم تھا کہ قبلہ گتفان کے لوگ ضرور خائبر والوں کی مدد کے لئے آئیں گے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خائبر اور گتفان کے بیچ مقام رضیعہ میں اسلامی فوج کا ہیڈ کواٹر بنایا جہاں خیمے بارداری کا سمان اور عورتوں کو رکھا گیا یہی سے اسلامی لشکر یہودیوں کے کیلوں پر حملے کے لئے نکلتے تھے کیلہ نائم کے بعد دوسرے کیلے بھی آسانی سے فتح ہو گئے لیکن کیلہ کموس بہت مضبوط تھا یہاں یہودیوں کی بڑی فوزیں تھی اور ان کا سب سے بڑا یودھا مرحب خود اس کیلے کی حفاظت کرتا تھا اس لئے اس کیلے کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی مسلمانوں کو کئی دینوں تک کامیابی نہیں ملی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیلے پر پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سرداری میں اسلامی فوج کو کیلہ فتح کرنے بھیجا انہوں نے بہت ہی بہادوری کے ساتھ لڑائی لڑی لیکن کیلہ فتح نہ ہو سکا دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زوردار حملہ کیا لیکن یہودی کیلے کی دیواروں سے اتنی زبردست تیر اندازی اور پتھراو کر رہے تھے کہ مسلمان کیلے کے دروازے تک نہیں پہنچ سکے اور دن بھر کی لڑائی کے بعد بھی کیلہ فتح نہیں ہوا اور ہوتا بھی کیوں فاتح خیبر کا مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں لکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی فتح دے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی رات میں سب ہی صحابہ امید کر رہے تھے کہ انہیں یہ خوش نصیبی حاصل ہو صبح ہونے پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بڑے خوشی کے ساتھ خدمتِ اقدس میں آئے یہ خواہش لے کر کہ انہیں جھنڈا ملے جھنڈا ملنے کے لیے تین بڑی خوش خبری تھی پہلا وہ اللہ اور رسول کا محب یعنی پیارا ہے دوسرا وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب یعنی پسندیدہ ہے تیسرا خائبر اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ اس دن مجھے بڑی تمنا تھی کہ کاش مجھے جھنڈا ملتا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس موقع کے علاوہ انہیں کبھی بھی فوج کی سرداری یا افسری کی تمنا نہیں تھی حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہم کے بیان سے پتا چلتا ہے کہ دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی اس بڑے انام کے لئے ترس رہے تھے لیکن اچانک صبح یہ آواز آئی کہ علی کہاں ہے صحابہ نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور اپنی مبارک لواب یعنی مبارک تھوک ان کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں لگایا فوراں ہی ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں جھنڈا دیا جو حضرت ام المومنین بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کالے چادر سے تیار کیا گیا تھا جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اور حکم دیا کہ سکون سے جاؤ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان پر کیا کیا حقوق یعنی کیا کیا آدھیکار واجب ہوں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی اسلام قبول کر لے تو یہ تمہارے لیے دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہوگا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیلہ کموس کے پاس پہنچے تو انہوں نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی لیکن یہودیوں نے اس کا جواب ایٹ پتھر اور تیر تلوار سے دیا اور کیلے کا سردار مرحب بڑی جوش سے نکلا ان کے سر پر یمنی پیلے رنگ کا کپڑا تھا اور اس نے ایک مضبوط ڈھال پہن رکھی تھی مرحب نے گرب سے کہا خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں جو ہتھیاروں سے لائس ہے اور بہت بہادر اور انہبھوی یودھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے میں جنگل کے شیر کی طرح ڈراؤنا ہوں مرحب نے زوردار حملہ کیا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا وار ڈال دیا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرحب کے سیر پر اتنی زوردار تلوار چلائی کہ اس کی ڈھال اور ہیلمیٹ دونوں کٹ گیا ذلفکار کی یہ مار اس کی کھوپڑی کو چیرتے ہوئے نیچے تک پہنچی اور مرحب کی لاش زمین پر گر پڑی مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی پوری فاؤز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑی لیکن حضرت علی کی تلوار کی تیزی نے یہودیوں کی صفوں کو اُلٹ پُلٹ دیا اس جنگ میں یہودیوں کے کئی بڑے یودھا مارے گئے جیسے مرحب، حاریس، اسیر اور آمیر جنگ کے دوران جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دھال ٹوٹ گئی تو انہوں نے کیلے کا دروازہ اکھاڑ کر دھال کے طور پر استعمال کیا اور اس سے دشمنوں کی تلواروں کو روکتے رہے یہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ بعد میں چالیس آدمی مل کر بھی اسے نہیں اٹھا سکے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق الواد یعنی سچے وعدے کرنے والے ہیں ان کا یہ فرمان پوری سچائی اور وعدے کے ساتھ سچ ثابت ہوا انہوں نے کہا تھا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالی جیت دے گا وہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں بے شک حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کے ہاتھ سے خائبر کی فتح دی اور آپ کو فاتح خائبر کا خاص نام دیا اور یہ فتح اسلام کی ایک بڑی جیت تھی جس نے پورے جزیرت العرب میں یہودیوں کی طاقت کو ختم کر دیا اسلام سے پہلے یہودی اور مشرکوں کا گٹ جوڑ خائبر میں مجبوط تھا لیکن خائبر کے فتح کے بعد اسلام نے نئے موقعوں کے دروازے کھولے اس کے بعد ہی مکہ بھی فتح ہوا یہ سچ ہے کہ فاتح خائبر کے ذریعے اسلامی فتحات کی شروعات ہوئی خائبر کا قیلہ قموس بیس دن کی لڑائی کے بعد فتح ہوا اس جنگ میں تیرانبے یہودی مارے گئے اور پندرہ مسلمان شہید ہوئے خائبر کی فتح کے بعد مسلمانوں کا خائبر کی زمین پر قبضہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ بنو نظیر کی طرح اہل خائبر کو بھی یعنی خائبر کے لوگوں کو بھی جیلہ وطن کر دیا جائے مگر یہودیوں نے درخواست کی کہ انہیں خائبر میں رہنے دیا جائے اور زمین بھی انہی کے پاس رہے وہ اس شرط پر تیار تھے کہ خائبر کی پیداوار کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول کر لی جب خجوریں پک جاتی اور آناج تیار ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خائبر بھیج دیتے وہ خجوروں اور آناج کو دو برابر حصوں میں بانٹتے اور یہودیوں سے کہتے کہ اس میں سے جو حصہ پسند ہو وہ لے لیں یہودی اس انصاف سے حیران ہوتے اور کہتے کہ آسمان اور زمین اسی انصاف پر قائم ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ خائبر کی فتح کے بعد یہودیوں سے اس شرط پر صلح ہوئی کہ وہ اپنا سونا چاندی اور ہتھیار مسلمانوں کو دے دیں گے لیکن باقی سامان اور جانبر اپنے پاس رکھیں گے مگر شرط یہ تھی کہ کوئی بھی چیز مسلمانوں سے چھپائی نہیں جائے گی مگر اس شرط کو قبول کرنے کے باوجود ہوئی بن اختب کا وہ چرمی تھائلہ چھپا لیا جس میں بنو نظیر سے جیلا وطنی ہوتے وقت سونا اور چاندی رکھی تھی جب ان یہودیوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے جھوٹ کہا کہ وہ رقم لڑائیوں میں خرچ ہو گئی ہے مگر اللہ تعالی نے وہی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ تھائلہ کہاں ہے مسلمانوں نے وہ تھائلہ برامت کر لیا اس کے بعد کیونکہ کنانا بن عبی الحقائق نے حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھت سے پتھر گرا کر شہید کیا تھا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قساس میں یعنی بدلے میں قتل کروا دیا اور اس کی عورتوں کو قیدی بنا لیا خائبر کی جنگ کے بعد جو قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آئے ان میں حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی وہ بنو نظیر کے بڑے سردار خویئ بن اختب کی بیٹی تھی اور ان کا شہر کنانا بن عبی الحقائق بھی بنو نظیر کا بڑا سردار تھا جب سبھی قائدیوں کو اکھٹھا کیا گیا تو حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے قائدیوں میں سے ایک لونڈی دے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور کہا کہ خود جا کر ایک لونڈی چن لو حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا کچھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا جبکہ وہ قرائزہ اور بنو نظیر کی رئیسہ ہیں یعنی سردار ہیں وہ آپ کے سوا کسی اور کے لائق نہیں ہیں یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دہیہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلایا اور حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم اس کے بدلے کسی اور لونڈی کو چن لو اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور تین دن تک منزل صحبہ میں ان کو اپنے خیمے میں عزت بخشا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت ولیمہ میں خجور گھی پنیر کا ملیدہ کھلایا خیبر کی فتح کے بعد کچھ دن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں ٹھہرے آپ نے یہودیوں کو پوری امن و آمان عطا فرمایا یعنی پوری سرچھا دے رکھی تھی اور ترہ ترہ کی نعمتوں سے نوازا لیکن اس قوم کی فطرت میں اتنی بدنیتی تھی کہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی اور گوشت میں زہر ملا دیا اللہ کے حکم سے گوشت کے ٹکڑے نے خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کی خبر دے دی اور آپ نے ایک ہی نوالہ لیا اور ترنت ہاتھ نیچے کھینچ لیا لیکن ایک صحابی حضرت بشر بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زیادہ گوشت کھا لیا جس کی وضع سے وہ شہید ہو گئے اس زہر کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی پڑا اور آپ کی پوری زندگی تعلو میں تکلیف رہی جب آپ نے یہودیوں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے اپنے ذرم کو قبول کر لیا انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سوچ کر زہر دیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو زہر کا اثر نہیں ہوگا اور اگر نہیں ہیں تو ہم آپ سے چھٹکارہ پالیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لئے تو کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب سے کچھ بھی نہیں فرمایا اور ماف کر دیا لیکن جب حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی زہر سے وفات ہو گئی تو ان کی ماؤت کے بدلے زینب کو قتل کیا گیا تو پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تو پیارے دوستوں انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ